بسم اللہ الرحمن الرحیم مسئلہ بیان کرنا ہے کہ امام اگر کسی مجبوری کی بنا پر کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہے ہیں بیٹھ کے نماز پڑھا رہے ہیں اور مقتدی پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا اس کی پنجائش ہے؟ یا پھر امام نے نماز تو کھڑے ہو کے پڑھانا شروع کی تھی لیکن درمیان میں ایسا کوئی اس پر حال تاری ہو گیا انسان مسائر ہو جاتے ہیں غلب حال تاری ہو گیا کوئی لڑ پریشر کا مسئلہ ہو گیا شگر کا مسئلہ ہو گیا یا کوئی ایسا خوف تاری ہو گیا جس کی وجہ سے قدم لڑکڑا گئے اور وہ بیٹھنے پہ آ گئے تو کیا ایسے صورت میں وہ بیٹھ کے بھی نماز کو جاری رکھ سکتے ہیں کہ نہیں تو یاد رکھیں اگر کوئی ایسا عذر لاحق ہو گیا ہے اور اس عذر کی بنا پر یعنی اگر پرمت امام ہے کسی مسجد کے یا نماز کا وقت ہویا اور کوئی نماز پڑھانے والا قابل آدمی نہیں ہے اور ایک قابل آدمی ہے لیکن اس کا عذر ہے کہ وہ بیٹھ کے نماز پڑھا سکتا ہے اور ان کے علاوہ کوئی اور پڑھانے والا مناسب آدمی ہے ہی نہیں ہے یا امام ہے مسجد کے اور اچانک ان کو کوئی عذر لاحق ہو گیا ہے ان کے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھا سکتے وقتی طور پر آرزہ لاحق ہے تو ایسے صورت میں وہ بیٹھ کے نماز پڑھا سکتے ہیں لیکن ضروری ہے کہ وہ بیٹھ کے رکو سجدہ کر سکیں رکو سجدہ وہ کر سکیں تو پھر ایسے صورت میں وہ بیٹھ کے نماز پڑھا سکتے ہیں البتہ اولا یہ ہے بہتر یہ ہے کہ یہ پرمنٹ امام بھی مستقلاً اس طرح نمازیں پنجگانا نہ پڑھائیں بہتر یہ ہے کہ اپنا کوئی نائب مقرر کر لیں دنوں میں اور کبھی کبھار اگر اس طرح کی پڑھا بھی دی نماز تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن پرمنٹ امامت ان دنوں میں نہ کروا ہے تو باقی ثبوت اس کا مل رہا ہے آپ علیہ السلام کے آخری جو نماز تھی آپ نے بیٹھ کر پڑھائی تھی بوجہ عذر کے اور صحابہ نے آپ کی پیچھے کھڑے ہو کے اقتداء فرمائی تھی یہ ہمیں مضمون مل رہا ہے صحیح حضیث کے اندر تو اس حوالے سے چنانچہ کبھی کبھار امام کی طبیت اگر خراب ہے ناسازی ہے اور ناغذیر حالات ہیں تو ایسے حالات میں وہ بیٹھ کے نماز امامت دبی کبھار کرا سکتے ہیں مستقلا میں نے کہا عادت اور دائمان جو ہے اس طرح نہ کروائے کیونکہ اس طرح امامت جاری و ساری رکھنا دائمان یہ بہتر نہیں ہے اس وجہ سے کہ آپ علیہ السلام سے جو ثبوت آ رہے ہیں تو وہ دیکھیں نا آخری ایام میں جزوی واقعہ ہے جزوی واقعہ سے یہ بات کو پھر لینا اس سے سلال کر کے کہ مستقلا امام اس طرح بیٹھ کی نماز پر آنا شروع کر دے تو مستقلا اور مسئلہ ہوتا ہے بات اور ہے اور آپ علیہ السلام کا آخری ایام میں جزوی طور پر ایک واقعہ میں اس طرح بیٹھ کے نماز پر آنا اور مسئلہ ہے لہذا اس سے صرف جواز ثابت ہوگا دائمی طور پر اس کو لینا اور اس سے ذرا کمزوری ہوگی یہ سوگیت کی حوالے سے اسی طرح نماز اور جماعت کا حسن بھی اس میں اور حسن اور وقار بھی اس میں سلامت نہیں رہتا پرقرار نہیں رہتا کہ ہر ہر نماز میں امام بیٹھے ہوں اور پیچھا مقتدی کھڑے ہوں ایک عجیب سی فضاء نظر آتی ہے حسن پرقرار نہیں رہتا جماعت کا مقار پرقرار نہیں رہتا اس وجہ سے جواز اپنی جگہ پر لیکن بہتر میں بہتر کی باتیں اپنی جگہ پر ہیں ان کا لحاظ بھی انسان کو کرتے رہنا چاہیے تاہم کبھی کبھار اس طرح کا معاملہ شروع سے یا نماز کے درمیان میں بیٹھ کر امام جو ہے وہ نماز پجھانے جڑتا ہے یا پڑھاتا ہے کبھی کبھار تو اس کی گجائش پلپل اس حالیس کے مطابق ہر لحاظ سے موجود ہے